موسیقی 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 امیدوار کو ووٹ دیا جائے تو اگر وہ ہمیت وہ کر دیتے تحریک لبیگ کی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیٹ جو ہے کنفرم تھی تحریک لبیگ کی وہ میں آپ کو یہ پتاتا چلوں کہ تحریک یعنی پاکستان سنی تحریک نے دو ہزار دو کے الیکشن میں بھی یہاں سے جو ہے حصہ لیا تھا اور خاترخواہ جو ہے یہاں سے ووٹ لیے تھے تقریباً دس بارہ ہزار کے قریب اس وقت دو ہزار دو میں پاکستان سنی تحریک نے یہاں سے ووٹ لیا تھا اور عباس بھائی کے ٹائم میں عباس قادری رحمت اللہ علیہ کے ٹائم میں اور بھرپور ٹف ٹائم دیا تھا تمام پولیٹیکل خاص کر ایم کی ایم کو تو اس حلقے میں اور وکرنگی کے حلقے میں جو ہے یعنی اچھا خاصا جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک کا کام ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک دلچسپ یعنی آپ دیکھیں سیاست کے اندر انائیں کوئی بھی نہیں ہوتی ہیں تارگیٹ فوکس کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیٹ حاصل اے کرنی ہے اور پھر اس تارگیٹ کو فوکس کر کے سیٹ کو فوکس کر کے اپنے امیدوار کو فوکس کر کے پھر وہ چلتے ہیں کہ بھئی کس کس کے پاس جو ہے ہم نے جانا ہے اور ان کی حد تلوسہ کوشش ہوتی ہے جو حلقے کے اندر ووٹر ہے ان کے پاس جو ہے جایا جائے ان سے ملا جائے ان سے رکویسٹ کی جائے ان سے یہ کہا جائے کہ ہمیں جو ہے آپ ووٹ دے ہمارے امیدوار کو ووٹ دے ہمارے پارٹی کو ووٹ دے منشور پیش کیا جاتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی باقیوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن ہماری آپ ہمیت کریں کیونکہ ہم آپ کو کام ڈیلیور کر کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو اس طرح سے جو ہے جو امیدوار ہوتا ہے وہ ہر کسی کے پاس جاتا ہے کیونکہ ووٹ جب لینا ہو تو پھر امیدوار کو ہر اس ووٹر کے پاس جو ہے جانا ہوتا ہے جس کا اس ہلکے کے اندر ووٹ ہو تو اس طرح سے جو ہے یعنی اگر تحریک لبائک سنی تحریک سے سپورٹ مانگتی اس حوالے سے تو ان کو اگر پاکستان سنی تحریک کی سپورٹ مل جاتی تو یہ سیٹ نکالنے میں جو ہے آسانی سے جو ہے یعنی ان کو کامیاب بھی مل سکتی تھی لیکن تحریک لبائک نے جو ہے یہ کام نہیں کیا لیکن پاکستان سنی تحریک کے پاس ہماری اطلاعات کے مطابق ایمکیو 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 پاکستان پی ایس پی نے بھی جو ہے رابطہ کیا تھا اور اس طرح سے جو ہے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری امیدوار کی امید کی جائے لیکن مرکز ایل سنت نے جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا اور پھر اپنے کارکنان کو آزاد چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ اپنے مقامی طور پر جو ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں تو اس طرح سے پھر جو ہے کچھ اس طرح سے جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ اقتلافات شدت اختیار کر گئے ہیں پاکستان سنی تحریک اور پھر جو ہے تحریک لبے کے اندر اور یہی اقتلافات جو ہے بیس بنے ہیں تحریک لبے کی سیٹھ ہارنے کا سبب یہ اقتلافات ہوئے بنے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق جو میں مجھے وہ ذرائع نے وہ بتایا ہے کہ یہ اقتلافات یعنی اور شدت ان اقتلافات میں پاکستان سنی تحریک اور تحریک لبے کے کارکنان کے درمیان جو سوشل میڈیا پر جو ہے تلخیئے ہیں وہ بڑھ چکی ہیں اور ان میں جو ہے ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے ایک دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی تو غدار ہے ایک دوسرے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو حکومت کے پٹھو ہیں تو اس طرح کی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں اور پھر ان کا شاکسانہ یہ نکلا کہ تحریک لبےک ایک سیٹ جیتی ہوئی ہار گئی وہ اس کا سبب یہ ہے کہ جو سیکٹر انچارج ہے پاکستان سنی تحریک کے لانڈی کے انہوں نے جو ہے حالانکہ ان کی جو یعنی ہمنیٹی ہے وہاں پر لانڈی کے اندر ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ تداد ہے وہاں پر اور یہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ پاکستان سنی تحریک کا وہاں پر ایک اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے مان لے ہم اگر ان کا کوئی اچھا خاصا ووٹ بینک نہ بھی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو ووٹ تو ان کا لازمی ہوگا کیونکہ اتنا بڑا جو ہے ان کا نیٹ ورک ہے اس حلکے کے اندر کورنگی کے اندر لانڈی کے اندر تو آپ اندازہ یہ کر لیں دو سو ڈھائی سو تین سو چار سو پانچ سو جو ہے وہ کارپونی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر ان کو سو بھی ووٹ پاکستان سنی تحریک کی اس سے مل جاتا تو پھر جو ہے یعنی اس طرح تحریک لبے کامیاب ہو سکتی تھی اور پھر اسمبلی کے اندر بھی جا کر جو ہے فرانسیسی سفیر کے خلاف جو ہے تحریک پیش کی جا سکتی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے یہ آپ سے اختلافات سبب بنے ہیں تحریک لبے ک کو جو ہے یہاں پر جو نقصان ہوا ہے جو سیٹ انہوں نے لوز کی ہے ایک سیٹ جیتی ہوئی تھی اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر تحریک لبے ک کو پاکستان سنی تحریک کی سپورٹ حاصل ہوتی تو ان کے کارکنان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے جو زیادتی کی گئی ہے تو پھر دوسری پارٹیوں کو یہ جو ہے ظلم کرنے کی ہمت بھی نہ ہوتی لیکن آپ سے اختلافات ہے اہل سنت میں یہ آپ سے اختلافات ہے اور جو سوشل میڈیا پر جو ہے اس وقت جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تنقید کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مہیم یہ چلائی جا رہی ہے جیس طرح سے ٹرینڈ وہ چلائے جا رہے ہیں ٹیوٹر پر اور جیس طرح سے جو ہے یہ معاملات آپ سے اختلافات میں کیے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقے لبائک کی قیادت کو جو ہے یہ یہ کہنا چاہیے اپنے کارکنان کو کہ وہ اہل سنت کی کسی بھی شخصیات پر تنقید سے گھریج کریں اور ایسا عمل نہ کریں کہ آپ سے جو ہے اختلافات شدت اختیار کر جائیں اور اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلا ہے کہ بھئی یہ سیکھ جو ہے طریقے لبائک لوز کر گئی ہے اور اس طرح سے اب ہم اطلاعات وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے طریقے لبائک کے کارکنان کے ساتھ ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے تاکہ جو یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں کیونکہ طریقے لبائک نے جس طرح سے کراچی کی سیاست میں اس شہر کراچی میں بدماش مافیا کا اور عوامی سطح پر جو ہے مقابلہ کیا ہے کسی اور پارٹی نے مقابلہ نہیں کیا ہے اور آپ دیکھیں 249 کا حلقہ ہو جو انہوں نے جو ہے فٹی آئی نے خالی کی تھی اور یہ سیٹ جو تھی یہ بھی مکم کی سیٹ خالی ہوئی تھی انہیں 249 پر بھی طریقے لبائک کا امیدوار جیت گیا تھا اور اس کے نتیج کو جو ہے تاخیر سے جو ہے یعنی وہ شہر کیا گیا تھا تاخیر سے اس کے نتیج جاری کیے گئے تھے اور پھر پپلے پارٹی کو وہاں سے جتا دیا گیا تھا اسی طرح اسی حلقے سے بھی جو ہے اینے ٹو فوٹی پر بھی جو ہے اگر معاملات جو ہے اہل سنت کے آپ سے ایک ثلاثات نہ ہوتے تو یہ سیٹ جو ہے طریقے لبائک جیت وہ سکتی تھی آسانی سے اور آپ اندازہ بھی کریں کہ طریقے لبائک اگر اہل سنت کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں بھگتنا یہ پڑے گا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے اور میں آپ کو یہ ہتاتا چلوں اگر بل فرض جو ہے طریقہ بیگ کا امیدوار ہو وہاں پر پاکستان سنی تحریک کا امیدوار ہو وہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جمعیت علماء پاکستان کا امیدوار ہو تو وہ ووٹ آپ سے ووٹ جو ہے وہ کٹیں گے اور اس کا فائدہ جو ہے مخالف سیاسی پارٹیوں کو ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پر جو ہے غور و فکر وہ کرنا چاہیے اور جو جلیل آمند شرک وہ پوری نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ علماء حافظ سعید حسین عزوی صاحب جو ہے یعنی وہ اس کے کچھ ہمی بھی ہیں اتحاد کے اور انہوں نے پھر یہ جو کہا ان کا ایک ویڈیو پیغام جو میں نے وہ سنا جو دیکھا جو انہوں نے وہ فرمایا کہ تمام اہل سنت کے اہل سنت کے مشیخ حضام علماء تنظیمات وہ علماء حافظ سعید حسین عزوی صاحب کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر کوئی بھی میں یہ سمجھتا ہوں عمر مانے نہیں رکھتا ہے انہیں ایک طرف رکھ کر میری تمام جو ہے ان لوگوں سے بھی جو ہے میری یہ ہے کیونکہ یہ ایک مقدس مشن ہے اس کو اپنی انہوں کی بھیٹ نہ چڑھائیں تاکہ جو ہے دیکھیں ایک ایک ہوتا ہے دو دو ہوتے تو اس لیے جو ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ ہنگلییں ہیں یہ ہاتھ ہے تو ہر کوئی اس کو ایک ایک کو جو ہتھ توڑ سکتا ہے اور یہ جب مکہ یہ بنتا ہے تو پھر آپ وہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ اتحاد کی طاقت ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اتراز بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو دھتکارنے کی بجائے ان کو جو ہے اپنے آپ سے دور کرنے کی یہ بجائے آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں آپ آپ کی قیادت میں وہ کام وہ کرتے ہیں یعنی کرنے کی وہ جو ہے وہ خواہش کا اظہار وہ کرتے ہیں ان کی خواہش ہے اگر آپ نے ان کو ساتھ نام ہلایا اگر آپ نے ان کو جو ہے یعنی اپنے سے دور ایک کر دیا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس طرح کیونکہ وہ اہل سنت سے ہیں اور وہ اہل سنت ایک دوسرے سے محبت پیار وہ کرتے ہیں چاہے کتنے بھی اقلافات کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کی محبت جاگ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتحاد کا حتیجہ ہے کہ بھی اتحادہ بھی ہوا نہیں اور جب یہ ہو گیا فینل کے بھی تحریک لبائک کسی اتحادہ اہل سنت میں نہیں جا رہی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ سہب زادہ حامد صاحب جو ہے فیصلہ باد والے اسی طرح وہ سہب زادہ حامد صاحب وہ بھی پی ٹی آئی میں ہو جا چکے ہیں اسی طرح پیر حبیب ارفانی صاحب بھی وہ پی ٹی آئی میں وہ جا چکے ہیں اور پھر ابھی بھی جو ہے یعنی کوئی مشیخ حضام جو ہے یعنی پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل سکتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حامد صاحب جو ہے ان کا رحمیار خان کا حلقہ ہے اور وہ اس حلقے سے پہلے کامیات بھی ہوئے تھے پارٹی کے وہ ٹکٹ پر اور آپ یہ دیکھیں کہ چالیس سے پنتالیس ہزار ان کا ووٹ ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے تقریبا پنتالیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور ان دوسری یعنی انہوں نے وہ پوزیشن حاصل کی آپ اندازہ کر لیں اگر ان کو وہ ٹی آئی پی کا وہاں سے ٹکٹ مل جاتا ہے یا پی پی کا ٹکٹ مل جاتا ہے یا پھر کسی اور بھی سیاسی پارٹی کا تو وہ آرام سے سیٹ نکال سکتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے ذہنوں کو کھلا وہ کرنے کی وہ ہے اور اپنے وہ قلب کو اپنے جو ہے دل کو وسیع کرنے کی وہ ہے اور اتحادِ اہلِ سنت کی وہ طرف آنا چاہیے یہ نہ ہوکے پھر ناقابلے وہ تلافی نقصان ہو آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنل باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بلتا رہے پاکستان زندہ بات